آئین مقتدر کرتا ہے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام جو تعریف کی گئی ہے ریاست کی آرٹیکل ساتھ میں آرٹیکل ساتھ میں وہ عوام ہی کے منتخب نمائندوں پر محیط پارلیمنٹ اور اسیملیاں ہیں جو ریاست ہے اور آرٹیکل پانچ کہتا ہے وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی اور پاسداری آئین کی یہ ہر شخص پر واجب اور لازم ہے یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے چاہے کوئی افواج پاکستان سے ہو چاہے وہ عدلیہ سے ہو چاہے کوئی ہو ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں اور وہ ہے پارلیمان پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان باقی ساری سروسز ہیں باقی سارے ریاست کے ملازم ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں ان کی مرات ان کا جو آب و تاب ہے ان کا لاؤ و لشکر ہے وہ سب کچھ انہی عوام کے جو کمائی شدہ پیسے ہیں ان سے ان کو ملتی ہے اور یہی آئین جو ہے حدود و قیود متعین کرتا ہے جس کا ہم نے اب ذمہ باری یہاں محمود خان اچک دری صاحب کے سپورٹ کی ہے ہم نے یہ تحفظ آئین کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں اور یہ خدارہ اس کی آپ روح کو تو دیکھیں آئین کی آج تو نہ صرف علامہ اقبال کی روح جو تخیل پاکستان دینے والا تھا نہ صرف قائد عظم محمد علی جنا جو ہمارے فاؤنڈ فادر ہیں اس ملک کے بلکہ آئین کے خالق ظلفکار علی بھٹو کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیا یہ آئین دیا تھا یہ مملکت خدازاد پاکستان کا تخیل اور تصور تھا کیا آزادی صرف سانس لینے کا کام صرف حد تک ہے کیا خاکی ہیٹ سے خاکی وردی کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے یا ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہے یا اگزیکیٹیو نے چلانا ہے تو پھر پچیس کروڑ یہ عوام جو ہے بھیڑ بکریہ ہیں پھر ان کی کوئی سے نہیں ہے پھر آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو نا بھائی اور بھی دی پیپل او پاکستان یہ وہ آئین نہیں ہے جس میں آئی فیلڈ مارشل سو ان سو ایر بائی پروملگیٹ ڈی کانسٹیوشن او نائٹین سکسٹی ٹو یہ بھی دی پیپل او پاکستان یعنی پاکستان کے عوام نے یہ عمرانی معاہدہ دیا ہے جس میں اللہ تعالی کی حاکمیت عالی کے تابع حق حکمرانی عوام کا ہے حق حکمرانی جب تک ان کو ملکیت عوام کو ان کے معاملات ان کی مملکت چلانے پر نہیں دیں گے لوگ ٹیکس سے احتراز کریں گے کیونکہ جب پولیسیز جب قوانین جب حکمرانی عوام چلائے گی تو وہ یہ دیں لا محالہ اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے توجہ دے گی لا محالہ وہ دیکھے گی کس تعلیم نظام تعلیم ہمارا کیسا ہے لا محالہ وہ دیکھے گی کہ ہسپتال کیسے فسیلیٹیز فسیلیٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ماذور اور بیمار لوگوں کا علاج معالجے کے لیے کیا ہو رہا ہے لا محالہ وہ دیکھیں گے کہ روزگار کا کیا جو ہے کیا جا رہا ہے کہ روزگار موئی اثر آ رہا ہے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے وہ ساری جو ہے پولیسیز وہ اپنے بچوں اپنے مستقبل دھرتی ماں کو سمارنے کے لیے بنائیں گے یہاں ہم امپورٹنٹ لے کے آ جاتے ہیں ان کی کیا وفہ داری ہو سکتی ہے اس مملکت کے ساتھ جو عبام کے نمائندے نہیں ہیں جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہوں گی جو دھرتی ماں کو لوٹ کر باہر چلے جائیں گے جن کے لندن میں فلیٹ ہوں گے اور جن کے بچے اور جن کے کاروبار سارے جو ہے بیرون ملک ہوں گے ان کی کیا وفہ داری ہو سکتی ہے اسی لیے عمران خان نے بڑا کا واضح کہا ہے کہ ان کے پاس میرے پاس تو سپیس ہی سپیس ہے ان کے پاس دو مہینے ہیں اور اس نے کہا میرا نام بھی اور ان ساروں کے نام بھی اسی ال پر رکھیں کیونکہ یہ ان قریب بنگلہ دیش کی طرح بھاگنے والے ہیں بنگلہ دیش کا ابھی ڈیسنٹلی آپ ذرا سبق دیکھیں حسینہ بھاجد معیشت اس کی جو ہے بنگلہ دیش کی اوپر جا رہی تھی لیکن کیا معیشت جو ہے اوپر جانے سے لوگ بھتمین ہو جاتے ہیں آزادی سب سے بڑی چیز ہے اس نے بھی ایک جبر اور تسلط مسلط کر رکھا تھا وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی جس طرح سے اس نے ایک آئرن کلیڈ کی طرح لوگوں کو جو ہے سانس ان کا جکڑا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی ٹرگر کی ہے کہ تیس فیصد جو ہے اس نے مکتی بانی کا کوٹا رکھ دیا تھا ہر چیز میں تیس فیصد سٹوڈنس کا اور طلبہ اٹھے ہیں انہوں اور انہوں نے مسمار کر کے سب کچھ رکھ دیا عدلیہ نے بھی وہاں ان کا ساتھ نہ دیا جہاں عدالتیں بھی انصاف نہ دے اور جہاں جبر اور تسلط ہو جس طرح کا یہاں کیا گیا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے تو پھر عمران خان نے یہ پریڈکٹ کر دیا ہے اور جس طرح ابھی کیسر صاحب نے ہمارے کہا یہ ہم انشاءاللہ تیرہ تاریخ سے حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے چلائیں گے کیونکہ یہ چودہ آگست صرف منانے کے لیے ریچول نہیں ہے چودہ آگست میں ہمیں آزادی تو میسر آئی کہ ہم اندستان سے علیدہ ہو گئے لیکن ہمیں آزادی کہاں ملی ہے اس لیے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا میں حقیقی آزادی عمام کو دھلا کے رہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ یہ پھڑاتے رہیں تو حقیقی آزادی کی تحریک انشاءاللہ تیرہ تحریک سے ہم چلا رہے ہیں اور سوابی کا جلسہ جو کیا گیا تھا ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کیونکہ وہ جم میں غفیر جو آیا تھا قائد بھی نہیں تھا ہمارا قائد عمران خان جیل میں ہے بابا سلاسل ہے کوئی بسیں بھر کے لانے والا بھی نہیں تھا کوئی پیسے دے کے خرید کر کے ان کو وہ بھی لانے والا لالش دینے والا نہیں تھا لوگ جس شوق اور ذوق سے آئے ہیں چھے چھے گھنٹے لگے ہیں ہمیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کیونکہ چوک ہوا ہوا تھا ساری طرف سے ہر طرف سے سمندر ہی سمندر تھا لوگوں کا اب 27 تاریخ کو انشاءاللہ لہور میں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس طرح سے آئے امڈ کے آئے گی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور ہو سکتا ہے یہ بھاگنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے اب گھر کی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے یہ گدوں کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں بس کر دو کوئی خدا کا خوف کرو کیا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے ہم نے دھرتی ماں کو چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے بھکاری بن کے ہم نے قوم کو جو ہے ہر ایک کے آگے غلام بنا کے رکھ دیا ہے حقیقی آزادی تب ہی میسر آئے گی جب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی چوری شدہ مینڈٹ ڈاکے شدہ مینڈٹ کو واپس کر کے اور انہی کو حق کے حکمرانی انشاءاللہ دلائیں گے اور یہ عمران خان کا عظم ہے ہم اس کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کر کے گزریں گے thank you very much پاکستان زندہ بات